قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید آزربائی جان آرمینیا جنگ میں بڑتی شدت کو دیکھتے ہوئے روسی صدر پیوٹن آپ پہ سے باہر ہو گئے سارے کا سارا الزام ترک صدر طیب اردگان پر ڈال دیا عالمی طاقتوں نے ترکی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں روسی صدر پیوٹن نے اچانک جنگ کا رکھ ترکی کی طرف موڑ لیا ہے ایسی کونسی خاص وجوہات ہیں جو اس وقت ترکی پر جنگ کے سائے منٹلانے لگے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے ایک وقت تھا جب نہ تو روس کوئی ملک تھا نہ آرمینیا اور نہ ہی آزربائیجان یہ تینوں ہی سوویت یونین یعنی یو ایس ایس آر کا حصہ تھے دوستو یہ چار لائنوں کی تاریخ سن لیں آپ کو آزربائیجان آرمینیا جنگ میں دیگر ممالک کا رول کیا ہے کیوں ترکی ایران امریکہ فرانس اور روس اس جنگ کو لے کر خاصے پریشان ہیں اس جنگ کا پورے کا پورا محل وقوع سمجھ آ جائے گا کیونکہ جب تک آپ کو خطے کے حالات اس کے ہمسایہ ممالک میں بسنے والے ممالک کے مفادات کا معلوم نہیں ہوگا آپ اس جنگ کے خولناک نتائج سے آگاہی حاصل نہیں کر سکیں گے سوویت یونین سال 1991 میں ٹوٹ گیا اور تمام 15 ریپبلک ممالک بن گئے روس سوویت یونین کا جانشی بنا یعنی جو درجہ پہلے سوویت یونین کو حاصل تھا وہ اب روس کو حاصل ہو گیا تھا آج کل آرمینیا اور آزربائی جان آپس میں لڑ رہے ہیں تو ایسے میں روس کا کردار دلچسپ ہو گیا ہے کیونکہ اس کا ان دونوں کے ساتھ پرانا رشتہ رہا ہے جو اب بھی قائم ہے آرمینیا کے ساتھ روس کا فوجی اتحاد ہے اور اس کا وہاں ایک فوجی اڈا بھی ہے لیکن روس کی اپنی سرحص سے متصل آزربائی جان کی حکومت سے بھی اچھی دوستی ہے اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آرمینیا اور آزربائی جان جن ہتھیاروں اور فوجی سازو سمان سے لڑ رہے ہیں وہ انہوں نے روس سے خریدے ہیں یعنی روس دونوں کو اسلا فراہم کرتا ہے اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو روس کے لیے یہ مفاد کی بات ہے کہ یہ دونوں ممالک آپس میں لڑتے رہے اور لاکھوں ڈالرز کا اسلا دیگر جنگی سازو سمان روس کا بکتا رہے لیکن دوستو روس کو بھی یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے دیگر ممالک کی طرف سے دونوں ممالک کو سپورٹ فراہم کرنا مطلب اس جنگ میں آزربائی جان کا ساتھ دینے کے لیے ترکی کھل کرمیدان میں آ گیا ہے جو کسی صورت بھی روس کے لیے قابلے قبول نہیں کیونکہ روس نہیں چاہتا کہ ان دونوں ممالک پر روس کے علاوہ کسی بھی ملک کا اثر و رسوخ رہے دونوں ممالک جتنا زیادہ لڑیں گے روس کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا لیکن روسی صدر پیوٹر نے دونوں ممالک سے دشمنی ختم کرنے اور فوری جنگ بندی کے لیے ایک بیان جاری کیا جو کہ معمول کا ایک سفارتی عمل ہے بہرحال پیوٹر کی پیشانی پر اس وقت بل پڑتے ہیں جب اس معاملے میں ترکی جیسے دوسرے ممالک شامل ہو جاتے ہیں ترکی کھل کر آزربائی جان کی حمایت کر رہا ہے وہ اس کا پرانا دوست اور فوجی معاون بھی ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شام سے قرائے کے فوجی ترکی کے راستے آزربائی جان بھیجے جا رہے ہیں بہرحال ترکی اور آزربائی جان دونوں اس کی تردید کرتے رہے ہیں لیکن شام کی خانہ جنگی پر نظر رکھنے والی برطانیہ میں قائم تنظیم سیڈین فور ہیومن رائٹس نے بتایا کہ شام سے ترکی کی سیکیورٹی کمپنیوں نے کرائے کہ نو سو فوجی بھی آزربائی جان پہنچائے ہیں ترکی کے علاوہ دیگر ممالک بھی آرمینیا اور آزربائی جان کے مابین جاری تنازع پر نظر رکھے ہوئے ہیں ایران جارجیا اور قطر نے سالسی کی پیشکش کی ہے جبکہ اقوام مدیدہ کی سلامتی کونسل نے اپنے اجلاس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ فرانس روس اور امریکہ کی سربراہی میں بننے والے گروپس کو اس میں سب سے اہم کردار ادا کرنا چاہیے دوسری طرف آرمینیا یہ کہتے ہوئے اسرائیل سے ناراض ہیں کہ وہ آزربائی جان کو اسلاب بیچ رہا ہے اس نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا ہے روسی صدر اس تمام صورتحال میں انتہائی پریشان نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جب ترکی نے کھل کر آزربائی جان کی حمایت کے لیے بیانات دینے شروع کر دیئے ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اگر پرانے سوویت خطے میں کوئی لڑائی ہوتی ہے تو پیوٹن بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ہر حال میں اس ملک کو امریکہ ترکی یا کسی تیسری طاقت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں پیوٹن یہ سوچ رہے تھے کہ آرمینیا ان کے کنٹرول میں ہے اور آزربائی جان پر بھی ان کا اچھا اثر و رسوخ ہے اس لیے وہ یہ معاملہ بادشید سے حل کر دیں گے لیکن اب یہ طول پکڑتا جا رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے جس دن سے ترکی فعال ہوا ہے اور شام کے لڑاکا وہاں پہنچنے لگے ہیں اور پھر دوسرے ممالک بھی اس میں سرگرم ہو گئے ہیں اس سے پیوٹن کی پریشانی میں اضافہ ہو چکا ہے جب بیلاروس یوکرین اور جارجیا جیسے ممالک آپس میں لڑتے ہیں تو پیوٹن پریشان نہیں ہوتے لیکن جیسے ہی کوئی تیسرا فریق آتا ہے تو وہ ان کی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے تزدیہ کاروں نے یہاں ایک بڑی خبر دیتے ہوئے کہا کہ یہ جگڑا زیادہ طول نہیں پکڑے گا کیونکہ فیل وقت روس اور ترکی کے تعلقات بہتر ہیں ان کا کہنا ہے ترکی میں سن دوہزار سولہ میں ہونے والی بغاوت کے دوران ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی حکومت صرف پیوٹن کی وجہ سے ہی بچی تھی دوسری جانب ترکی کے نیٹو کے ساتھ تعلقات اب بھی اچھے نہیں ہیں لہٰذا وہ روس کے مزید قریب آ گیا ہے مطلب صاف ہے دونوں صدر کے درمیان یعنی اردگان اور پیوٹن کے درمیان ایک جادو کی جپی آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کے قاتمے کا باعث بن سکتی ہے لیکن یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ روس کے علاوہ دیگر یورپی ممالک در حقیقت ترکی کی تباہی چاہتے ہیں یا اس بات کو یوں سمجھ لیں تیب اردگان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ترکی دو ہزار تیس تک مزید طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا جائے جو غیر مسلم طاقتوں کے لیے سب سے بڑے خطرے کی گھنٹی بنتا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ امت مسلمہ کا شیئر لیڈر تیب اردگان ہی ہے روس چاہے نہ چاہے لیکن یورپی ممالک اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ترکی کو ڈھیڑ کیا جائے اس کے لیے چاہے انہیں آزربائی جان آرمینیا جنگ کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے چین بھارت جنگ میں ایشیا کے اندر ایک بڑا اتحاد بنتا نظر آ رہا تھا جس میں چین نے کمان مہارت کے ساتھ پاکستان ترکی ایران اور روس جیسے ملک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیا تھا ہو رہا ہے ایک دفعہ پھر یہودی مشینری نے اپنا کام کیا اور ترکی اور روس کو ہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے اس وقت تیب اردگان کا فوکس دو ہزار تئیس میں خلافت عثمانیہ کا ختم ہونے والا سو سالہ معاہدہ لوزانگی ہے جس کے لیے ترکی ہر طرح کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار بیٹھا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بجائے کسی ایک ملک کی سائیڈ لیتے ہوئے باہمی مفامت کے ساتھ اس جنگ کا فوری حل نکالنا چاہیے تاکہ دو ممالک سے شروع ہونے والی جنگ عالمی جنگ کا پیش خیمہ نہ مان جائے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے